میرا نام ریدہ ہے اور میری عمر صرف انیس سال تھی جب میرے ساتھ کچھ بہت عجیب ہوا رات کا وقت تھا جب میرے بابا نے میرے کمرے سے کسی آدمی کو نکلتے ہوئے دیکھا بابا کو یہ لگا کہ میرا کوئی چلایا ہوا چکر ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا میں تو مزے سے سو رہی تھی مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا وہ آدمی ہمارے گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا لیکن شاید اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ کون سی چیز کہاں پر ہے اس لیے وہ الگ الگ کمروں میں جا رہا تھا اور جب وہ میرے کمرے سے باہر نکلا تو بابا نے اسے دیکھ لیا وہ چور تو وہاں سے بھاگ گیا لیکن اس کے بعد میری شامت آ گئی بابا نے مجھے پاگلوں کی طرح مارا اور مجھ سے کہا کہ یہ تیرا کوئی یار تھا کیونکہ اگر وہ چور تھا تو پھر کچھ چرا کر کیوں نہیں گیا بابا نے مجھے خوب مارا اور اگلے ہی دن میری شادی کا فیصلہ کر لیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میری قسمت بہت بری تھی اور میرے ساتھ یہ سب ہونا لکھا تھا ورنہ اس سب میں میری کیا غلطی تھی پھر بھی میرے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا میرے بابا ہی تھے جو مجھ پر جان دیتے تھے میں ذرا سی کوئی بات کرتی تو فوراں پوری کر دیتے تھے لیکن اب انہوں نے ایسا منظر دیکھا تھا کہ میں ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ کیا آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے مجھے ہاتھ اٹھانا تو دور انہوں نے مجھے کبھی ڈانٹا بھی نہیں تھا تھوڑا سا ضرور وہ سکتے لیکن اس طرح انہوں نے میرے ساتھ کبھی نہیں کیا جب میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا میں تب ہی سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ کب ختم ہوگا کیسے ختم ہوگا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے کان بند ہو گئے ہیں مجھے ٹھیک سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا بہت برا وقت ہوتا ہے جب آپ کسی ایسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں جس سے آپ نکل بھی نہیں سکتے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہوگا یا آپ نے کیا کرنا ہے اور اگر آپ پر ظلم کرنے والا آپ کا کوئی اپنا ہی ہو کوئی ایسا ہی ہو جس کا ہاتھ بھی نہیں روک سکتے تو پھر آپ کیا کریں گے میری ماں نے کہا کہ کیوں بنا غلطی کہ بچی کے پیچھے پڑ گئے ہو ابھی اس کی عمر کیا ہے ہمارے خاندان میں کم عمر میں شادی نہیں کی جاتی تھی لیکن میرے بابا کا کہنا تھا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس مرد کو اس کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے اب میں اور کچھ نہیں سوچوں گا میں بغیرت انسان نہیں ہوں بلکہ اس سے پہلے کہ یہ کوئی گل کھلا دے وہ اس کے کمرے میں تھا پھر وہ کیا کر رہا تھا میرے ماں باپ ایک دوسرے سے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے جیسے انہوں نے آج تک نہیں کی تھی میرے پاپا کو یقین تھا کہ میں ہی بد کردار ہوں اور میں نے ہی اسے گھر پر بلایا ہے وہ شخص جو بھی تھا میری زندگی برباد کرنے کے لیے کافی تھا اگر میرا اس کے ساتھ کچھ بھی تعلق ہوتا بھی تو میں کیا اتنی پاگل تھی کہ اسے گھر پر بلاتی مجھے پتا تھا کہ میرے بابا باہر سویا کرتے تھے اگر میرا کسی کے ساتھ چکر ہوتا تو کیا میں اتنی بے وقوف ہوتی لیکن جب آپ کے اوپر مسئیبت آ جاتی ہے تو پھر آپ اس طرح کی باتیں نہ سوچتے ہیں اور نہ ہی اس کو ثابت کر پاتے ہیں اور کوئی آپ کی بات نہیں مانتا میرے پاپا بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر وہ چور تھا تو چوری کر کے کیوں نہیں گیا اس کے کمرے میں گیا اور اس کے کمرے سے ہی نکلا میں نے کہا کہ جیسی مرضی قسم لے لو مجھ سے مجھے خدا کی قسم ہے تو اببہ کہنے لگے کہ خدا کو بیچ پہ مطلعہ ایک تو تم نے برا کیا اوپر سے تم اللہ کی قسمیں کھا رہی ہو تم نے اللہ کو قسم کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے جبکہ ان کو پتا تھا کہ میں بوری لڑکی نہیں تھی میں تو اپنے خاندان کی سب سے اچھی لڑکی تھی سب لوگ کہتے تھے کہ ردہ جیسی لڑکی تو کوئی ہے ہی نہیں پڑھائی میں بھی اچھی کھانا بنانے میں بھی اچھی اور خوبصورت بھی ہے جوان بھی ہے لیکن اگر یہ بات کسی کو پتا چل جاتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور آگے کیا ہونے والا تھا تو مجھے پتا تھا کہ وہ سب بھی میرے بابا کی طرح میری ساری اچھی باتیں بھول جاتے اور یہی سمجھتے کہ یہ میرا چلایا ہوا چکر ہے وہ بھی میرے خلاف باتیں کرتے یہ معاشرہ ایسا ہی ہے اس معاشرے میں جو عورت نام کی کہانی ہے نا اس کی آخری لائن یہی ہے کہ غلطی ہمیشہ عورت کی ہی ہوتی ہے چاہے اس کے ساتھ کچھ برا بھی ہو جائے اس کے ساتھ اور بھی کچھ ہو جائے لیکن غلطی عورت ہی کرتی ہے اس وقت تو مجھے یہ بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی تھی لیکن اب اپنی کہانی سناتے ہوئے میں آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ عورت جب تک اپنے آپ کو زلیل نہ کرے اسے حق نہیں ملتا بس اس معاشرے میں چپ کر کے سہتے جاؤ تو سارے خوش رہتے ہیں جیسے ہی اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ اسی دن سارا معاشرہ آپ کا دشمن لگ جاتا ہے میرے بابا نے زیادہ سوچا نہیں جلدی جلدی میں جو بھی رشتہ انہیں جو ملا اس کے ساتھ میری شادی کرا دی اس گھر میں میرا ایک شوہر ایک دیور ساس اور ایک چھوٹی سی نن تھی یہ لوگ ہم سے کافی غریب تھے اور انپڑ جاہل قسم کے لوگ تھے ان کی ذہنیت پہلے ہی مجھے سمجھ میں آ گئی تھی کیونکہ ایک لڑکی ان کے محلے میں ایک گھر کے سامنے رہتی تھی جو میری دوست تھی اس نے کہا کہ یہ تو بڑے عجیب سے لوگ ہیں ان کے گھر میں تو ہر وقت گانے بجانے کی آوازیں آتی رہتی ہیں اور کسی کے محلے میں شادی ہوتی ہے تو تمہاری ہونے والی ساس شادی میں چلی جاتی ہے اور عجیب سے بےہودہ کپڑے پہن کر ڈانس کرتی ہے اسے کوئی بےوقوف انسان بھی دیکھے گا تو شکل دیکھ کر ہی بتا دے گا کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے پورے محلے میں مشہور تھی ادھر کی بات ادھر کرنے کے علاوہ اسے کوئی کام نہیں ہے اس نے اس محلے میں پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے رشتے ٹڑوائے لیکن کسی نے بھی اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا سب نے کہا کہ جب تک یہ عورت زندہ ہے اس گھر میں اگر کوئی بہو بھی آئے گی تو یہ اس کو بسنے نہیں دے گی میں نے اپنی دوست کو کہا کہ تم مجھے کیوں ڈرا رہی ہو ویسے بھی کسی کی ساس اچھی ہوتی ہے اس نے کہا کہ ایسی بات نہیں دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اگر برے بھی ہوں تو برے ہونے میں اور بے شرم ہونے میں بڑا فرق ہے یہ عورت بے شرم ہے اور سب کو اس بارے میں پتہ ہے اور اس کے بیٹے بھی دونوں کے دونوں ہی ایسے ہیں اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی بیٹے کو ماں کی فکر نہیں ہے ماں کو بیٹوں کی فکر نہیں ہے اور ان کی بہن نے تو سارے محلے کو پھنسا رکھا ہے تم ایسے گندے لوگوں میں جاؤ گی تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی تمہارے پاپا کو سوچنا چاہیے تمہارا ریکارڈ بالکل صاف ہے تم تو ایک پاک دامن لڑکی ہو جبکہ وہ تو ہر لڑکوں کے ساتھ دوستی کر لیتی ہے جب تمہارے بابا کو پتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر وہ کیوں پاگل ہو گئے ہیں میں نے کہا کہ لگتا ہے میرا برو وقت چل رہا ہے جب برو وقت چل رہا ہو تو پتھر پڑ جاتے ہیں میں نے کہا کہ میں کیا کر سکتی ہوں زندگی تو میری پہلے ہی برباد ہو گئی ہے میرے باپ نے مجھے جانوروں کی طرح مارا وہ میری شادی کروانا چاہتے ہیں گھر میں مجھ سے زیادہ کوئی بات نہیں کرتا میری ماں بھی بے بس ہو گئی ہے میں اگر کھانا کھاتی ہوں تو بابا مجھے باتیں سناتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس گھر میں میرے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے یہاں تک کہ دو وقت کی روٹی بھی نہیں ہے بس یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں اور نکلنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتی جبکہ میں نے کوئی غلطی بھی نہیں کی لیکن انہوں نے مجھے گناہگار بنا دیا ہے اور اب میں اپنے آپ کو گناہگار ہی سمجھ رہی ہوں میری دوست نے مجھے کہا کہ تم جذباتی ہو رہی ہو لیکن تمہیں اپنے لیے لڑنا چاہیے تمہیں جنگ لڑنی چاہیے نہیں تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی اس کے لیے مجھے واقعی لڑنا جھگڑنا پڑتا اور یہ لوگ پہلے ہی بہت سمجھ رہے تھے اور یہ لوگ پہلے ہی مجھے غلط سمجھ رہے تھے میری ماں نے مجھے کہا کہ اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو میں نے ان کو کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے بابا کو غلط فہمی ہوئی ہے اور آپ بھی ان کے ساتھ مل گئی ہیں کیا میری ماں نے کہا کہ میں ان کا ساتھ دوں یا نہ دوں تیرہ ساتھ تو نہیں دے سکتی تجھے تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ اس گھر میں سارے فیصلے تیرے بابا ہی تو کرتے ہیں اور اس لیے میری شادی کروا دی گئی میرے شوہر کا نام احمر تھا ہم لوگوں نے کہا کہ سادگی سے شادی کرنی ہے تو وہ لوگ بھی مان گئے کیونکہ وہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے ایسے ہی شادی ہو گئی خاندان میں کوئی رسم نہیں کی گئی میں تین بھائیوں کی اکلوتی بہین تھی لیکن میری شادی اس طرح ہوئی تھی جیسے کسی کی موت ہے اور یہ موت ہی تھی میں جانا نہیں چاہتی تھی لیکن میری شادی کروا دی گئی یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو اپنے سسرال میں عجیب و غریب مشکلوں کا سامنا کر رہی ہے اس کے شوہر کی موجودگی میں اس کا دیور اس کے ساتھ مزاق کرتا تھا صرف ایک میری ماں ہی تھی جس کو میرے اوپر بھروسہ تھا کیونکہ وہ ایک عورت تھی اور اس نے میری آنکھیں پڑھ لی تھی لیکن اس نے کہا کہ میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتی جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی تو وہاں پر کچھ بہت عجیب ہوا میرے شوہر کی جگہ میرا دیور کمرے میں آ گیا میں نے کہا تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اس نے کہا فکر نہ کریں آپ کی شادی میرے بھائی کے ساتھ ہوئی ہے میں تو اس کمرے میں سونے کے لیے آیا ہوں میں حیران رہ گئی کہ اس کا یہاں پر کیا کام ہے میں نے کہا کس قسم کی باتیں کر رہے ہو تو وہ ہنسنے لگا اس نے کہا میں مزاق کر رہا ہوں مجھے یہ لڑکا بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا یہ ہر ایک سانس پر مزاق کرتا تھا ویسے تو مجھے مزاق سے ہی معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے یعنی آپ کسی کو جھوٹ بولتے دھوکہ دیتے ہو تو کیسے میں مزاق کر رہا تھا کسی کے مو پر اس کے چہرے پر کوئی بات کہہ دیتے ہو بعد میں کہتے ہو میں مزاق کر رہا تھا کسی کو برا بھلا بول دو جو دل میں آئے کہہ دو اور بعد میں یہ کہہ دو کہ میں تو مزاق کر رہا تھا بھلا یہ کس قسم کی بات ہے جیسے یہاں پر یہ الٹی سی دی گندی گندی باتیں کر رہا تھا اور جب اس نے وہ باتیں کر لی اور اس کا دل بھر گیا تو آخر میں کہنے لگا میں تو مزاق کر رہا تھا میں یہاں پر سونے کے لیے کیوں آؤں گا مجھے تو ایسی کوئی چیز دیکھنے کا شوق نہیں میں حیران تھی کہ یہ لڑکا کس قسم کی فضول باتیں کر رہا تھا کہنے لگا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹے ہیں دو گھنٹے دیر سے آئیں گے آپ نے سونا ہے تو سو جائیں اور اگر نہیں سونا ہے تو میں دو گھنٹے آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں ہنسی مزاق کر لیں گے میں نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے جبکہ مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی لیکن میں نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کمرے میں وہ دو گھنٹے میرے ساتھ بیٹھے اس کا یہاں کیا کام تھا میں ان لوگوں میں سے نہیں تھی جن کو ایسے رشتے پزند ہوتے کہ دیور ہے تو کیا ہے ہر بات ہر مزاق کر لیتی اس طرح بہن کے شوہر سے جیجو سمجھ کر ہر ہنسی مزاق کر لیتی ہیں مجھے اس طرح کو کوئی شوق نہیں تھا کیونکہ ہر رشتہ حد میں رہے تو ہی اچھا لگتا ہے یہاں تک کہ آپ کے شوہر کے لیے ایک حد ہونی چاہیے اس نے کہا کہ آپ دو گھنٹے جاگ لینا میں نے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے ایک تو بھائی ہے ہمارا اور بھابی اور دیور کا رشتہ بڑا اچھا ہوتا ہے میں نے دل میں سوچا کہ بھابی اور دیور کا رشتہ آگ اور پانی کا رشتہ ہے لیکن اس بے وکوف کو میں کیا سمجھاؤں میں نے کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے اور میں نے سونے کی ایٹنگ کی وہ وہاں سے چلا گیا اور میں نے سکون کا سانس لیا میں نے کہا کہ میری دوست ٹھیک کہہ رہی تھی ان لوگوں کو کسی کا بھی لحاظ نہیں تھا یہ بات بتانے کے لیے میری نند بھی تو آ سکتی تھی میرے شوہر دو گھنٹے بعد آیا مجھے نیند کہاں آ رہی تھی وہ کمرے میں آیا لیکن میرے شوہر کا رویہ ٹھیک تھا ٹھیک سے مطلب میرا یہی ہے کہ جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی تھا شکر ہے کہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی باقی میں اس کی بیوی تھی اس نے مجھ سے محبت کی شادی نہیں کی تھی کہ وہ میرا کسی حوالے سے لحاظ کرتا اور اس نے لحاظ کیا بھی نہیں اور میری زندگی کی شروعات ویسے ہی ہوئی تھی جیسے زیادہ تر لڑکیوں کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے میری شادی جس طرح سے کروائی گئی تھی میری مرضی کا خیال ابھی تک کسی نے بھی نہیں کیا تھا نہ میرے بابا نے نہ میرے شوہر احمر نے اور نہ ہی کسی گھر والوں نے میرے بھائیوں نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا تھا ان کے سامنے تو میں ویسے ہی شرمندہ ہو گئی تھی وہ کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں لیکن میں آج بھی حیران ہوں کہ وہ کون تھا یہ جانتا تھا کہ گھر میں تو زیادہ مرد ہیں پھر بھی وہ گھر میں داخل ہوا اور میری زندگی برباد کر کے چلا گیا تھا اسے تو اچھا تھا کہ گھر کا سارا سامان لوٹ کے چلا جاتا یہ بات تو ثابت ہو جاتی کہ وہ چور ہی تھا کوئی اور نہیں اس گھر میں واقعی بہت بشرمی تھی اور یہاں پر کوئی نماز نہیں پڑتا تھا میں نے کبھی کسی کو یہاں نماز پڑتے نہیں دیکھا تھا اپنی ساس کو اور نہ کبھی اپنے دیور شوہر مسجد میں جاتے دیکھا ایک تو یہ لوگ اللہ سے اتنا دور تھے اور کپڑے بھی بہت عجیب پہنتے تھے میری نند بھی عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہن کر جن کی آستینیں بھی نہیں ہوتی تھی صبح محلے میں نکل جاتی تھی کہ اپنی سہلیوں کے گھر جا رہی ہوں میرے سر پر سارے گھر کا کام ڈال دیا جاتا تھا اور میری ساس یا تو پورا دن بیٹھ کر ڈراما دیکھتی تھی یا پھر رومانٹک نوول پڑھتی رہتی تھی بھلا اس کی عمر تھی یہ سب کچھ کرنے کی یہ تو جوان لڑکیوں کے شوک ہوتے ہیں جن کو نئی نئی جوانی چڑھی ہوتی ہے تو وہ محبت بری کہانیاں پڑتی ہیں اور خوابوں خیالوں میں کھو جاتی ہیں اور یہاں میری ساس اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی میں حیران تھی کہ آخر اس کو اس عمر میں اپنی عمر اور مقام کا لحاظ کیوں نہیں ہے اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا کیونکہ اس کا شوہر تو اس دنیا میں نہیں تھا یہ بات تو مجھے پہلے ہی میری دوست نے بتائی تھی کہ ان کے گھر میں صرف ایک ہی اچھا انسان تھا اور وہ تمہارے شوہر کا بات تھا لیکن وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے اگر ہوتا تو وہ تمہارا بہت ساتھ دیتا کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ساس بری ہوتی ہے لیکن سسر اچھا ہوتا ہے میں بھی سوچنے لگی کہ اگر کوئی ایسا انسان ہوتا تو اچھی بات ہے کوئی تو ساتھ دیتا کوئی تو ایسا ہوتا جس کے اندر انسانیت ہوتی یہ لوگ تو زندگی کے مزے لوٹ رہے تھے میں حیران تھی کہ آخر یہ لوگ اتنے پیسے کہاں سے لا رہے تھے ایک دن میرا دیور میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ آنکھیں بند کریں میں آپ کو ایک ایسی چیز پکڑاتا ہوں آپ نے بتانا ہے کہ وہ کیا چیز ہے اگر آپ صحیح کہیں گی تو میں آپ کو پانچ سو روپے دوں گا میں نے کہا کہ مجھے اس طرح کی کوئی گیم کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسے وہاں سے بھگا دیا لیکن پھر یوں ہوا کہ میرے شوہر نے مجھے خرچ دینے سے انکار کر دیا اس نے کہا کہ میں تمہیں خرچ وغیرہ نہیں دے سکتا تمہیں جو چیز چاہیے ہوگی وہ گھر میں مل جائے گی کھانا پینا گھر میں بنتا ہے ٹی وی بھی سارے ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں اس لیے موبائل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے باقی ابھی تمہارے سارے کپڑے ہم لوگوں نے نئے بنائے ہیں جب کپڑے خراب ہوں گے تو مل جائیں گے رہی بات موسم کے کپڑوں کی تو وہ ماہ ہر مہینے کے دو سوٹ بنا دیتی ہے تمہارے بھی بنا دیں گے تم ان کو اپنی پسند بتا دینا مجھے پہلے یہ بات ٹھیک لگی لیکن شوہر کا اپنی بیوی کو خرچ نہ دینا کوئی اچھی بات نہیں تھی یہ اس کا فرض ہے اور اس نے پہلے ہی اس فرض سے ہاتھ دھو لیے تھے جبکہ یہ فرض تو اسے ساری زندگی نبھانا تھا یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی مجھے اسے روکنا چاہیے تھا کابو میں رکھنا چاہیے تھا میں اس کی بیوی تھی مجھے اسے اپنے کابو میں رکھنا چاہیے تھا لیکن مجھ سے یہ نہیں ہوا اور میں خاموش ہو گئی پتہ نہیں وہ کونسی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کو کابو میں کر لیتی ہیں اور وہ ان کی مرضی کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتے ایک پیسہ نہیں خرچ کر یہاں میں خوبصورت تھی جوان تھی میرا شوہر مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں تھا بس جوان تھا اس میں اور کوئی خوبی نہیں تھی شکل و صورت ٹھیک تھی ایسا نہیں تھا کہ دیکھ کر برا لگتا ہو لیکن میں اس کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی لوگ تو کہتے ہیں کہ بیوی خوبصورت ہو تو اس کا شوہر اس کی ہر بات مانتا ہے لیکن ابھی تک اس نے تو میری کوئی بات نہیں مانی بلکہ ایک ساتھ ہی اتنا کچھ کہہ دیا کہ فون رکھنے کی بھی ضرورت نہیں اور کپڑے بھی میری ماں بنایا کرے گی گھر میں ٹی وی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے آنا جانا ویسے ہی نہیں ہے ہم لوگ زیادہ رشتہ داروں سے میل ملاپ نہیں رکھتے اس نے تو ایک ساتھ ہی مجھ پر اتنی ساری پابندیاں لگا دی تھی اس کا مطلب یہی تھا کہ میری زندگی بہت زیادہ بور ہونے والی تھی جب میں کہیں جا نہیں سکتی ٹی وی نہیں دیکھ سکتی موبائل نہیں رکھ سکتی اپنی مرضی کے کپڑے نہیں بنا سکتی تو پھر میری زندگی میں انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا رہ گیا تھا اس کے بعد جب میرا دیور دوبارہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ پانچ سو کمانے کا موقع کیوں چھوڑ دوں میں نے کہا کہ بتاؤ کیا کرنا ہے ویسے ہی اس کا دماغ بچوں والا تھا وہ ضرور مجھ سے کوئی بچوں والی گیم کھیلنے والا تھا اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھوں پر پٹی باندوں گا اور آپ کے ہاتھوں میں ایک چیز تھما دوں گا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ چیز کیا ہے میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اس نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے کہا کہ ہاتھ آگے کرو اس نے کہا کہ بھابی اگر آپ بتا نہ پائیں تو پھر آپ کو مجھے پیسے دینے پڑیں گے میں نے یہ نہیں بتایا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے کیونکہ میں بہت ریلیکس تھی کہ زیادہ سے زیادہ کیا چیز ہوگی اس نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور میرے ہاتھوں میں کوئی چیز تھما دی میں نے جب اس چیز کو پکڑا تو مجھے وہ چیز بہت عجیب لگی تھی وہ چیز کافی نرم تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ بتائیں یہ کیا ہے میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا اس لیے میں ہار گئی جیسے ہی میں نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی وہاں کچھ نہیں تھا میں نے کہا کہ یہ کیا تھا اس نے کہا یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن اب آپ شرط ہار گئی ہیں اس لیے آپ کو مجھے پانچ سو روپے دینے ہوں گے میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں جب آپ کے پاس ہوں آپ مجھے بتا دیجئے گا میں نے کہا ٹھیک ہے اور مجھے افسوس ہوا کہ میں بھی سمجھ نہیں پائی کہ یہ کیا چیز تھی کہاں میں پیسے کمانے جا رہی تھی اور کہاں اب مجھے اپنے دیور کو پانچ سو روپے دینے پڑ گئے اس کا مطلب میری قسمت خراب تھی میں اپنے شوہر پر غصہ کرنے لگی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے ایک دن میرے دیور پھر سے میرے پاس آ گیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ جیت گئیں تو آپ کو پیسے واپس دینے ہوں گے میں نے کہا ٹھیک ہے میں دوبارہ کوشش کرنے کو تیار ہو گئی اس نے پھر میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور پھر سے میرے ہاتھ میں وہ چیز دی وہ چیز تھوڑی گیلی تھی میں نے کافی دیر لگا دی لیکن مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے کہا کہ میں ہار گئی اس نے کہا کہ آج آپ پھر سے ہار گئی ہیں اس لیے جو پانچ سو ہیں آپ کو مجھے دینے ہیں میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس نے کہا کیوں بھائی آپ کو پیسے نہیں دیتے تو میں نے کہا ہاں تمہارے بھائی مجھے پیسے نہیں دیتے اس نے کہا کوئی بات نہیں لیکن اب میرا آپ کے پاس ایک ہزار ہو گیا ہے میں نے تیہ کر لیا کہ اب میں اپنے دیور کے ساتھ نہیں کھیلوں گی میں نے سوچا کہ اگر کبھی میرے پاس پیسے ہوئے تو دے دوں گی اسے پیسے لیکن ابھی تو میرے پاس ہزار کیا ایک روپیہ بھی نہیں تھا مجھے بہت غصہ آیا کہ میں دوبارہ کوشش کرنے کے باوجود جیت نہیں سکی اگر میں جیت جاتی تو آج میرے پاس ہزار روپیہ ہوتے اور میں اپنی کوئی چیز لے سکتی تھی جب میں اپنے مائکے جاتی تھی تو خالی ہاتھ جانا مجھے بہت برا لگتا تھا میں چاہتی تھی کہ جب میں اپنے گھر جاؤں تو کوئی چیز لے کر جاؤں میرے بھائی ابھی چھوٹے تھے اور سکول میں پڑھتے تھے ان کے دل میں یہ بات آتی ہوگی کہ آپ ہی ہمارے لیے کچھ نہیں لائی میرے بابا تو مجھے دیکھتے بھی نہیں تھے میری ماں کہتی تھی مجھے تجھ پر پورا بھروسہ ہے لیکن یہ مرد ایسے ہوتے ہیں تم کبھی کسی مرد پر بھروسہ مت کرنا کیونکہ یہ بھی عورتوں کا بھروسہ نہیں کرتے میں نے کہا اپنے شوہر کا بھی نہیں تو میری ماں نے کہا ہاں اپنے شوہر پر بھی بھروسہ مت کرنا کیونکہ وہ بھی ایک مرد ہے اور اگر عورت مرد کی محبت پر بھروسہ کرتی ہے تو وہ پاگل ہوتی ہے اور اگر وہ اس کی محبت پر اتراتی ہے تو وہ بہت بڑی بے وکوف ہوتی ہے اور اگر اس محبت پر گمنٹ کرتی ہے پھر وہ بربادی کی طرف جا رہی ہوتی ہے اسی طرح کچھ دن اور گزر گئے ایک دن میری نند کچن میں کچھ بنا رہی تھی اسے گھر کا کھانا کھانے کی عادت نہیں تھی بازار سے کھانا منگوایا کرتی تھی یا پھر خود ہی کچھ بنا لیتی تھی دال روٹی اسے پسند نہیں تھی کبھی کبھی تو گھر کے باہر کوئی دھیر سارا کھانا رکھ کے چلا جاتا تھا اور میری نند جا کر اٹھا لیتی تھی یہ کھانا ہوتل کا ہوتا تھا میں اتنی بے وکوف نہیں تھی مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اس نے کچھ لوگوں سے دوستی کر رکھی تھی جن سے یہ کھانے پینے کی چیزیں منگواتی ہیں جب میرا دیور آیا تو میں نے اس کی بہن کے سامنے کہا کہ جو کھیل تم نے میرے ساتھ کھیلا تھا وہ اپنی بہن کے ساتھ بھی کھیلو اس کے ساتھ بھی شرط لگاؤ ہو سکتا ہے وہ پہچان لے میری نند نے کہا کس شرط کی بات ہو رہی ہے میں بھی کھیلوں گی میں نے اسے کہا اگر تم جیت گئی تو پانچ سو ملیں گے اس نے کہا میں ضرور کھیلوں گی اس سے پانچ سو نکالنے کا اچھا موقع ہے اس نے ویسے بھی میرے بہت سارے پیسے دینے ہیں اس نے کہا نہیں وہ کھیل میں اس کے ساتھ نہیں کھیل سکتا میں نے کہا کیوں اس کے ساتھ کیوں نہیں لگا سکتے شرط میرے ساتھ لگا سکتے ہو تو تمہاری اپنی بہن ہے میرے دیور نے کہا نہیں بابی آپ کے ساتھ بھی نہیں کہلوں گا وہ وہاں سے چلا گیا اور میری نند نے مجھ سے پوری بات پوچھی میں نے اسے ساری بات بتا دی وہ بھی کہنے لگی بابی میں آپ کو ایک بات پہلے ہی بتا دیتی ہوں یہ جو میرا بھائی ہے بچپن میں کھلے گھڑر میں گر گیا تھا اور اس کے سر پر چوٹ لگی تھی بس یہ پاگل ہے چلیں آپ اس کی کسی بات کو بھی دل پر مت لیجئے گا اور اس کی الٹی سیدھی حرکتیں بھائی کو مت بتائیے گا نہیں تو وہ اسے پاگلوں کی طرح ماریں گے وہ پہلے بھی اسے ایسے ہی مارتے ہیں جب یہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے مجھے لگا کہ وہ مزاق کر رہی ہے کہ اس کا بھائی گٹر میں گر گیا تھا کیونکہ بھائی بینوں میں ایسا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں بھی کبھی کبھی مزاق میں اپنے بھائی سے کہتی دی کہ تمہیں ہم نے گود لیا تھا تم ہمارے بھائی نہیں ہو اس لیے میں نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا لیکن ایک دن مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی میں نے اپنے دیور سے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ پھر سے شرط لگانی ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس بار اگر آپ جیت گئیں تو میں آپ کو پندرہ سو دوں گا میں بہت خوش ہو گئی اور میں نے سوچ لیا کہ اس بار میں جیت جاؤں گی لیکن میں پہچان نہیں پائی اور میرے دماغ میں ایک خیال آ گیا جب انسان صحیح طریقے سے کوئی کھیل کھیلنا چاہے لیکن جیت نہ سکے تو پھر وہ چٹنگ کرتا ہے اور میں بھی چٹنگ کرنا چاہتی دی میں نے اس سے کہا میں کل تمہارے ساتھ آخری دفعہ یہ شرط لگاؤں گی اگر میں جیتی تو تم مجھے پورے تین ہزار دے دوگے اور اگر میں ہار گئی تو تمہیں پانچ ہزار دے دوں گی میرا دیور اس بات پر بہت خوش ہو گیا اس نے کہا لگتا ہے کہ بھائی نے آپ کا خرچہ لگا دیا ہے میں نے کہا ہاں تمہارے بھائی نے مجھے خرچ دینا شروع کر دیا ہے میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں اور پھر شرط تو ایسی ہوتی ہے شرطوں میں یہ تھوڑی نہ دیکھا جاتا ہے کہ پیسے کتنے لگ رہے ہیں میں نے کہا کہ تم بھی پیسے تیار رکھنا ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ میرا شوہر وہاں آ گیا جب میرا شوہر گھر آ جاتا تھا تو وہ مجھے کوئی اشارہ نہیں کرتا تھا لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مجھے کمرے میں جانا ہے میں چلی جاتی تھی میرے شوہر مجھے کام بتا دیتا تھا کہ میرے لیے چائے بناؤ کپڑے نکال دو اس نے کہا تم اس سے کیا باتیں کر رہی تھی تمہیں پتا ہے یہ پاگل ہے میں نے کہا کیا مطلب آپ کی بہن بھی کہتی ہے کہ یہ پاگل ہے آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے مجھے تو یہ پاگل نہیں لگتا میرے شوہر نے مجھے کہا کہ یہ پاگل ہے اس کا دماغ خراب ہے اس سے دور رہا کرو میں دل میں سوچنے لگی کہ یہ تو آپ کے پورے خاندان کو بیماری ہے آپ کی ماں بھی اچانک سے بیٹھے بیٹھے باتیں کرتی ہے مجھے ایسے سوال کرنے لگتی ہے جو ایک ساس کبھی اپنی بہو سے نہیں کرتی اور اپنی بہن کے بارے میں ان کو پتا نہیں تھا جنہوں نے پورے محلے کے ساتھ تعلق رکھا تھا میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے اور انہیں شرط والی بات نہیں بتائی مجھے پیسوں کی سکت ضرورت تھی میرے سب سے چھوڑے بائی کی سالگیرہ تھی ہم سالگیرہ دھوم دھوم دھام سے مناتے تھے میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے لیے ایک ویڈیو گیم لے کر جاؤں گی جو پورے تین ہزار کی تھی اس لیے مجھے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی شوہر سے مانگے تھے لیکن اس نے انکار کر دیا اس نے کہا کہ سالگیرہ کا جشن میں نہیں مناتا مجھے یہ سب بالکل صحیح نہیں لگتا لیکن میں نے اسے جواب نہیں دیا اور میں خاموش ہو گئی میں نے اس چیز کو کبھی دیکھا نہیں تھا جو میرا دیور جو چیز مجھے پکڑا دیتا تھا لیکن اب میں اسے محسوس کر کے اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ بہت نرسی چیز تھی اور اس کے اوپر کافی بال بھی ہوتے تھے ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے اور جب میں آنکھیں کھولتی تھی تو وہ چیز غائب ہوتی تھی اس دفعہ میں اپنے ساتھ ایک کپڑا لے گئی تھی جب میرے دیور نے کہا کہ آپ کو پٹی بانگنی ہے تو میں نے کہا اس دوبٹے سے باندھو وہ بھی مان گیا اس نے وہ دوبٹہ میری آنکھوں پر باندھ دیا وہ بہت زیادہ باریک کپڑے کا تھا اور مجھے سب کچھ ساف ساف نظر آ رہا تھا جو شاید عمر میں چھوٹا تھا اور بچہ تھا میں بوری طرح سے چلائی اور میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا میں نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی اور کہا کہ کیا تمہیں شرم نہیں آتی اس نے کہا کہ میں تو اس کو پکڑ کر لائیا ہوں میں نے اسے سمجھایا اسے پکڑ کر لائیا ہوں یہ تو زہریلہ ہوتا ہے یہ تو انسان کو کاٹ جاتا ہے کہنے لگا یہ میرا دوست ہے اس کا نام میں نے پنو رکھا ہے میں حیران رہ گئی میں نے کہا کہ یہ پاگل ہے میری چیک سن کر میرا شوہر بھی وہاں پر آ گیا میری ساس اور میری نند بھی انہوں نے بھی منظر دیکھ لیا میری ساس نے میرے دیور کو تھپڑ مارا اور کہا کہ جہاں سے اٹھا کر لائے ہو وہاں چھوڑ کر آؤ تمہیں کاٹ گیا تو تم مار جاؤ گے کیونکہ وہ چھوٹا سا جانور کوئی اور نہیں بلکہ نیولہ تھا مجھے وہاں سے بھار بھیج دیا گیا پھر میں نے ساری بات بتائی انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں کہہ رہے تھے کہ یہ پاگل ہے تو ہم کوئی مزاک کر رہے تھے یہ سچ میں پاگل ہے میں تو حیران رہ گئی تھی اس طرح کی حرکت کوئی پاگل ہی کر سکتا تھا پھر میرے شوہر نے پوری بات بتائی اس نے کہا کہ ایک دفعہ گردن توٹ بخار ہوا تھا اس کے بعد یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے عجیب باتیں کرتا ہے اور کبھی کبھی بہت ہی گندی باتیں کرنے لگ جاتا ہے اس لئے ہم لوگ بھی اس سے زیادہ بات نہیں کرتے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے نہ تو یہ پڑھائی کرتا ہے نہ کچھ کام اچانک سے بدل جاتا ہے ڈرتا رہتا ہے اور جانوروں کے ساتھ تو اس سے کچھ زیادہ ہی پیار ہے کبھی کونسا جانور اٹھا کر لے آتا ہے کبھی کسی جانور کا بچہ اٹھا کر لے آتا ہے ایک بار کتے کا بچہ اٹھا کر لے آیا تھا اور اس نے اس کو کارٹ لیا تھا میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور جب کمرے میں آئی تو اپنے شوہر کو بتایا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اس نے کہا میں نے تمہیں خرچ دینے سے منع کیا تھا یہ تو نہیں کہا تھا کہ اگر تمہیں اتنی زیادہ ضرورت ہو تو بھی مجھ سے نہ مانگو میری بیوی ہو مجھ سے مانگو میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی اس نے مجھے پیسے دے دیئے میں نے اپنے بھائی کے لیے گیم خرید لی اور اس کے بعد میں دیور سے دور رہتی تھی وہ تو سچ میں ہی پاگل تھا یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا